تو یہ رہا بھی تمہارا محمد بن مرسل نو سال پرانا ویڈیو محمد بن مرسل کا نام لے لے کر آپ کو بے خوف بنایا جا رہا ہے اور آپ لوگ بے خوف بنتے جا رہے ہو دوہزار چودہ کا ویڈیو آپ کو چپکایا جا رہا ہے اور آپ لوگ جو اسو چپک رہے ہو ایموشنل ہو رہے ہو اسلام علیکم دوستو یہ ویڈیو تو آپ نے دیکھا ہوگا ایک ماں اپنے بیٹے کو آخری مرتبہ گلے لگا رہی ہے کیونکہ کچھ دیر بعد اس کے بیٹے کو زبا کر دیا جائے گا اور یہ درد بھرا ویڈیو بھی لوگ شیئر کر رہے ہیں جس میں لکھا ہے کہ مرنے سے پہلے ہسنا اس ویڈیو کے ساتھ درد بھری ایموشی دال کر لوگ لکھ رہے ہیں کہ محمد بن مرسل کا آخری انٹرویو پاکستان کے ڈسکو ملہ ہمیشہ سے فیک انفرمیشن پھیلاتے ہیں ان کو سنیے وہ صرف مسئیبت اور تکلیف میں اپنی ماں کو پکارتا ہے اور یہ ویڈیو شیئر کر کر لوگ لکھ رہے ہیں کہ محمد بن مرسل کے خبیلے والے جا کر معافی مانگ رہے ہیں اپنے سروں کا تاج لوگوں کی خدموں میں رکھ رہے ہیں تاکہ محمد بن مرسل کو معاف کر دیا جائے اور یہ لوگ مختول کے گھر والوں سے گزارش کر رہے ہیں بھیگ مانگ رہے ہیں کہ محمد بن مرسل کی جانبخش دی جائے لیکن کیا آپ کو پتا ہے آپ کو محمد بن مرسل کا نام لے کر بے خوف بنایا جا رہا ہے اور آپ لوگ بنتے بھی جا رہے ہیں کوئی سوال نہیں کر رہا ہر کوئی ایموشنل ہو رہا ہے آخر کار انہیں اورنج جوس کی کو پی رہا بلکہ آپ لوگاں سوال کرنا تھا لیکن آپ لوگاں نہیں کرے یقیناً آپ کا بے خوف بننا بھی جائز ہو جاتا ہے کیونکہ جو لوگ آپ کو بے خوف بنا رہے ہیں وہ لوگ آپ سے زیادہ چالاک ہیں یہ ویڈیو دکھا کر وہ لوگ کہہ رہے ہیں محمد بن مرسل کا آخری ویڈیو سامنا ہے اپنے چھوٹے بچوں کے ساتھ اور آگے فوٹو میں یہاں پر اردو میں لکھا ہے ہی اللہ مجھ سے ختل ہو گیا ہمارے پیارے آخہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ خیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہوگی کہ جھوٹ کو سچ سمجھا جائے گا اور سچ کو جھوٹ سمجھا جائے گا اور اگر آپ جھوٹی بات لوگوں کو پھیلاتے ہیں تو اس کے گنے گار آپ بھی ہوں گے تو کبھی بھی آپ کونسی بھی انفارمیشن کس کو بھی شیئر کر رہے ہیں تو پہلے خود سے تحقیق کرنا ضروری ہے ورنہ جو آپ کا یہ شیئر بٹن ہے یہ خیامت کے دن آپ کو پکڑ لے گا اور تو اور یہ ویڈیو جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ویڈیو شیئر کر کر لوگ کہہ رہے ہیں کہ محمد بن مرسل کو ابھی ختل کیا جا رہا ہے اسی وجہ سے تمام لوگ جمع ہوئے ہیں کچھ ہی دیر میں اس کا ختل ہوگا ایک خبر کا ویڈیو بھی سوشل میڈیا کے اوپر وائرل ہو رہا ہے جس میں یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ یہ محمد بن مرسل کی خبر ہے یہ جو ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کیا جا رہا ہے یہ آج کا کل کا ایک مہنے دو مہنے چھ مہنے پرانا ویڈیو نہیں ہے بلکہ نو سال پرانا ویڈیو ہے اب ہمارے جو بھائی بھی سات آٹھ سال پہلے فون یوز کرتے تھے ان لوگوں کو یاد ہوگا آپ کے ساتھ بھی یہ ویڈیو شیئر کیا گیا ہوگا اور جو یہ نوجوان آپ کو نظر آ رہا ہے یہ محمد بن مرسل نہیں ہے تو اس طرح کے ویڈیوز کا آپ شکار مت ہوئیے میں نے بھی جب پہلی مرتبہ یہ ویڈیو دیکھا تو مجھے یاد آیا کہ شاید میں نے یہ ویڈیو کو پہلے بھی دیکھا تھا اسی وجہ سے میں سرچ کرنے لگا اس ویڈیو کو لے کر میرے دماغ میں بھی یہی خیال تھا کہ شاید اس بچے کو سزائے موت دی گئی ہے اسی وجہ سے میں اسی طرح کے کیورٹ سرچ کر رہا تھا گھنٹوں میں نے سرچ کیا لیکن مجھے ایک ویڈیو تک نہیں ملا اس سے متعلق نہ ہی یہ ویڈیو نظر آ ایک وقت کے لیے یہ خیال آنا شروع ہو گیا شاید ہی مجھے وہم ہوا ہو یہ ویڈیو پرانا ہے کہ کر اور سوشل میڈیا کے اوپر اپنے جو لوگاں ویڈیوز دارے سے متعلق و لوگاں بورتے کہا رہے آخری مرتبہ اممہ سے ملنے کے حاصل نے تڑپ رہا تھا اممہ آگئی گلے لگا لی اممہ جو اسے پھر کسان کرنا شروع کر دی اس طرح کی باتیں لوگاں کر رہے تھے لیکن اگر آپ کسی بھی چیز کو لے کر جستوجو کرتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی راستہ بتاتے ہیں اور یہاں پر مجھے مل گیا یہ ویڈیو پچھلے میں نے بھی اسی طرح سے ایک فیک پوسٹ میں یہ ویڈیو شیئر کیا گیا تھا جس میں بتایا گیا کہ یہ دوزہ چودہ کا ویڈیو ہے اور انہیں دوسری کنٹری میں لڑنے کے واسطے گیا تھا آتنگوادیوں کے ساتھ واپس آیا میرا بچہ موت کے موں میں جائے کہ واپس آ گیا بول کہ اس کی اممہ رو رہی تھی بس اتش خصہ ہے بھئی محمد بن مرسل کا اس سے کچھ بھی لینا دینا نہیں ہے اب آگے وہ بھی سنا تو محمد بن مرسل کا کیا خصہ ہے اب ان دونوں کی صورتہ دیکھو اب ان دونوں کی صورتہ کان سے مل رہے اور جو لال رمال پینے وہاں بچہ ہے اس کی فوٹو دال کر بول رہے کہ ہائے میرے سے خطل ہو گیا کہ کر ٹھیک ہے پہلے والے کو بھی نکال دیں گے اس کی اممہ کو بھی نکال نہیں ہے فلم میں سے ان لوگاں محمد بن مرسل نہیں ہے معلوم ہو گئے اب نیکسٹ ویڈیو کے اوپر جائیں گے اب دو دن سے اس کو محمد بن مرسل بول کے اس کے اتنے ویڈیوز شیئر کر رہے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر پوچھو نکال اور لوگاں بھی صحیح سمجھ لے رہے ہیں اور یہ نہیں اس کی پوری پروفائل کے اوپر لوگاں جا کے بول رہے کہ بھائی تمہارے کو اللہ تعالیٰ جنت میں آلہ سے آلہ مخام عطا فرمائے اور نیچے ایک جنا کمنٹ کو ریپلائی بھی کرا دیکھو اس کو خالی 5 لیکس آئے ہیں انہیں بول رہا کہ نئے بھائی انہیں زندہ ہے بلکہ وہیں دوسری جانب جو مرگے دعا کر رہا ہے ان لوگوں کو 57 لائکس ملے اور یہ رہا تمہارا دوسرا محمد بن مرسل اس کا نام ہے نادرال شراری انہیں بہت فیمس سنگر ہے سعودی عرب کا اس کا پہلے ویڈیو دیکھاتا ہوں اسی وجہ سے اس کو پہچان سکا اور جو یہ ویڈیو سوشل میڈیا کے اوپر وائرل ہو رہے کہ محمد بن مرسل کو ختل کر دے رہے اس کے واسطے لوگاں جا رہے کر رہے بلکہ سب جھوٹ ویڈیو سے خالی دو ویڈیو سہی ہیں کون سے ویڈیو سہی ہیں دونوں ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کروں گا لیکن یہ سوال اڑتا ہے کہ ان دونوں بھی محمد بن مرسل نہیں ہے تو محمد بن مرسل ہے کون اور ان کا خصہ کیا ہے تو یہ ہے محمد بن مرسل پورے جو سوشل میڈیا کے اوپر نیوز پھیل رہی ہے ان کی پھیل رہی ہے لیکن جو لوگ ویڈیوز وغیرہ استعمال کر رہے جو اسٹوریز بنا رہے ہیں سب کی سب جھوٹی ہے گھڑی ہوئی ہے لوگوں کو بے خوب بنا رہے ہیں ان کی کہانی یہ ہے کہ ان کے ہاتھوں سے یہ قتل ہو گیا تھا اور یہ ایک اوریجنل ویڈیو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اور اسی کا دوسرا پارٹ بھی ہے بس دو ویڈیو سے اصلی والے باقی کے تمام کے تمام ویڈیوز نقلی ہے اس ویڈیو میں ہم دیکھ سکتے ہیں ان کے گھر والے آتے ہیں اپنے کپڑے اتار دیتے ہیں موسیقی ان کے گھر والے سزا دینا پسند کرتے ہیں اور جہاں تک دین اسلام کی بات ہے اگر اس طرح کی سزا وہ پا جاتے ہیں ان کے ہاتھوں سے جو گناہ ہوا تھا اس کے بخشی کا سبب بھی وہ بن جاتا ہے اور یقیناً خیامت کے دن دوبارہ تمام لوگ مل جائیں گے یعنی کہ واپس زندہ کر دیا جائیں گے محمد بن مرسل کے ہاتھوں کس طرح سے ختل ہوا کس وجہ سے ہوا یہ تفصیلات بھی سعودی گورنمنٹ کی طرف سے کسی کو نہیں دی گئی ہے باقی تمام جو سوشل میڈیا کے اوپر اسٹوریز پھیل رہی ہے تمام کی تمام جھوٹی ہے فیک ہے کسی کے اوپر بھی یقین نہیں کریں اور جہاں تک محمد بن مرسل ہے ان کی مغفرت کے لیے آپ لوگ دعا کر سکتے ہیں اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم اس طرح کے ویڈیوز اور بھی بنائیں تو فیس بک پر ہمارے پیچ کو فالو کر لیجئے اور یوٹیوب کے اوپر ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے انشاءاللہ اگر اگر ویڈیو منا خواہ دوں گی اللہ حافظ